السلام علیکم ایبریون کیا آہل ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہے ویلکم ٹو ڈوز ڈاک امید ہے آپ سب بلکل خیر خریت سے ہوں گے اور ایک فیزیکلی فٹ لائپ جی رہے ہوں گے گائز ویلکم ٹو دی سیکنڈ ویڈیو آف اوبیسٹی یا مٹاپا اس کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے بٹ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور گائز دروش شریف پڑھ لیجئے پھر انشاءاللہ ایک حدیث شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر کوئی سختی نہ پیدا کریں کسی کے لئے کوئی بغض نہ رکھیں کوئی غلط سوچ غلط خیالات نہ رکھیں اور بلکل پاک کر دیں بلکل صاف کر دیں اپنے دل کو باقی لوگوں کے لئے اور نرم بنا دیں اس کو تو گائز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وزن کم کرنے والی میڈیسن کو ہمارے پاس پہلی میڈیسن ہے اورل اسٹیٹ اس کا برینڈ نیم ہے زینیکا دوسری میڈیسن ہے فنٹرمین لس توپیرمیٹ اور اس کا برینڈ نیم ہے سائیمیا تیسری ہے نیلٹرکزون یبو پروپیون اور اس کا برینڈ نیم ہے کونٹریب چوتی ہے جی ایل پی ون اگونسٹ اور اس کے جو برینڈ نیم ہے اس کے اندر دو میڈیسن ہیں ایک ہمارے پاس ہے لیرگلوٹائیڈ دوسرا ہمارے پاس ہے سیماگلوٹائیڈ لیرگلوٹائیڈ کا جو برینڈ نیم ہے وہ سیکسینڈا ہے اور سیماگلوٹائیڈ ہمارے پاس آتا ہے سیٹ میلینوٹائیڈ اور پھر اس کے بعد اپیٹائیڈ سپریسنس لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے فرسٹو جس میں آ جاتا ہے اورلی سٹیٹ اور فنٹرمین ٹوپیرامیٹ مطلب زینیکال اور سائیمیا تو گائز پہلی میڈیسان ہمارے پاس ہے زینیکال جس کا فارمولا نیم ہے اورلی سٹیٹ اورلی سٹیٹ کا میکنیزم کیا ہے مطلب یہ کس میکنیزم کے ثرو وزن کو کم کرتا ہے وہ میکنیزم میں آپ کو بتانے والا ہوں ایکشلی یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے پاس گیسٹرک اور پینکریاتک لائپیزز کو بلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس فری فیٹی ایسٹس ابزورب نہیں ہوتے آپ کے جسم کے اندر یہ کیا چیزیں ہیں گیسٹرک لائپیز یا پینکریاتک لائپیز آپ کے پاس گیسٹرک کا مطلب ہے میدہ دوسرا آپ کے پاس آ جاتا ہے پینکریاتک لائپیز پینکریاتک کا مطلب ہے لبلبہ لبلبے کا جو انزائم ہے فو اور میدے کا جو انزائم ہے فو یہ دونوں آپ کے پاس ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں فری فیٹی ایسٹس کو باڈی میں ایبزوب کرنے کے لیے جب آپ بڑیر سارا کھانا کھاتے ہیں اس کو وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کے اندر سے فری فیٹی ایسٹس نکالتے ہیں وہ آپ کی جسم کے اندر ایبزوب ہوتا ہے جب وہ ایبزوب ہوتا ہے تب آپ کے جسم میں فیٹس جمع ہوتے رہتے ہیں تو یہ ان انزائمز کو بند کر دیتا ہے یہ اورل ایسٹس جس کی وجہ سے آپ کے فری فیٹی ایسٹس ایبزوب نہیں ہوتے یہ اس کا میکنیزم آف ایکشن ہے یہ اس میکنیزم کے تروں اورل ایسٹس جو ہے وہ لوگوں کا وزن کم کرتا ہے تو گائز ہمیں پتہ کیسے چلا گی یہ والی جو میڈیسن ہے یہ وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوا ریسرچ میں دوہزار گیارہ میں پبلش ہوا اس میں بتایا گیا کہ اسی لوگوں نے یہ والی ٹیبلٹ کھائی سکس منس تک اسی اوپیز لوگوں نے سکس منس تک یہ ٹیبلٹ کھائی تو سکس منس کے بعد ان کی جب ہم نے وزن چیک کیا تو پتہ لگا کہ 4.65 کلوگرام کا وزن ان کا کم ہو یہ ہے اس کی ایفیکٹیونس اس سے پتہ لگا کہ یہ میڈیسن وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے لیکن اب ہم آجاتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کی اوپر سائیڈ ایفیکٹس ہمارا مین ٹاپک ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح تو سائیڈ ایفیکٹ اس کے جو ہیں اس ٹیبلٹ کے ایک تو ہوگا لوس ٹول پاس کرنا یا لوس ٹولز ہوں گے اور لوس ٹولز کے ساتھ آئلی سٹول بھی ہوتے ہیں دوسرا ہوگا دوسرا جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہے فریقونٹ بال مومنٹس مطلب کہ بار بار بڑے پشاپ کا آنا یہ اس کا دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے تیسرا سائیڈ ایفیکٹ اس کا ہے ویٹائمنز کی کمی یہ ویٹائمنز کو ابزورب نہیں ہونے دیتا یہ ٹیبلٹ کون کون سے ویٹائمنز ہیں ویٹائمن اے ہے ویٹائمن ڈی ہے ویٹائمن اے ہے اور ویٹائمن کے ہے یہ چار ویٹائمنز آپ کے ساتھ نہیں ابزورب ہوتے ہیں اگر آپ یہ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویٹائمنز کی کمی آتی ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کونٹرائنڈکیشن کونٹرائنڈکیشن کا مطلب وہی میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کنڈیشنز میں آپ نے یہ والی ٹیبلٹ نہیں گھانی اس کو کونٹرائنڈکیشن کہتے ہیں پہلی کونٹرائنڈکیشن ہے کہ کرونک مال ایبزوربشن مطلب ایک بندہ سیویرلی کمزور ہے بہت ہی کمزور ہے اس کی جسم ویسی نارملی نیوٹرنز کو ایبزورب نہیں کر پا رہی اور اگر آپ اس کو یہ والی ٹیبلٹ کھلائیں گے تو اس سے اس کا بلکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا دوسرا ہے کولیسٹیسز کولیسٹیسز آپ کے جگر کی ایک بیماری ہے کولیسٹیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جگر سے بائل نکلتا ہے بائل ایک فلویڈ ہے ایک لکویڈ ہے ایک پانی کی طرح کی چیز ہے بائل جو ہے وہ جب وہ مدد کرتی ہے آپ کے کھانے کو ڈائجسٹ ہونے میں توڑنے میں جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو توڑنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اسے منرلز بنا کے ایبزورب کروانے میں ہیلپ کرتی ہے تو وہ بائل اگر بند ہو جائے نہ نکلے جگر سے تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں کولیسٹیسز تیسری کنڈیشن ہے ہمارے پاس پریگننسی یا لیکٹیٹنگ مدر وہ مدرز جو کہ بچوں کو دودھ پہ لاتی ہیں وہ یا پھر وہ جو کہ پریگننڈ ہیں ان کنڈیشن میں آپ نے یہ والی میڈیشن کا بلکل استعمال نہیں کرنا یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے اور ایک اور جو کنڈیشن ہے وہ ہے رینل ایمپیئرمنٹ رینل ایمپیئرمنٹ کا مطلب گردوں کا مسئلہ ہونا اگر گردوں کا مسئلہ ہے تب بھی آپ نے یہ والی ٹیبلٹ نہیں کھانی اس سے پھر سائیڈ ایفیکٹ بہت کلیرلی نظر آنے لگ جائیں گے اور بھی پرابلمز ہوں گی کنڈیشن ورس ہو سکتی ہے تو ان کنڈیشن میں آپ نے یہ ٹیبلٹ نہیں کھانی کون سے کنڈیشن ہے کورانک مال ابزورپشن کولیسٹیسز پریگننسی لیکٹیٹنگ مدر اور رینل ایمپیئرمنٹ تو گیز ہماری پہلی میڈیشن کے اوپر تو ڈیٹیل ہو چکی تو بھائیوں اب ہم آ جاتے ہیں دوسری میڈیشن کی طرف دوسری میڈیشن ہے سائیمیا اس کے اندر دو میڈیشنز ہیں ہمارے پاس سائیمیا تو اس کا برینڈ نیم ہو گیا یہ دو میڈیشن کی کمبینیشن سے بنی ہے ایک میڈیشن ہے فنٹرمین فنٹرمین آپ کے پاس ہے سیمپیتو میمیٹک ڈرگ سیمپیتو میمیٹک ڈرگ وہ ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سیمپیتیٹک ایکٹیویٹی کو بڑھا دیتی ہیں سیمپیتیٹک ایکٹیویٹی کب پیدا ہوتی ہے جسم میں جب آپ لڑتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے جب آپ ڈھر جاتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے یا جب آپ تیزی سے باگنے لگ جاتے ہیں تب پیدا ہوتی ہے یہ تین ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں آپ کی باڈی کی جو حالت ہوتی مطلب آپ تیزتے سانس لیتے ہیں آپ کا دل تیزی سے دڑک رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کے اندر خون تیزی سے تیر رہا ہوتا ہے اس کنڈیشن کو بولتے ہیں سیمپیٹیٹک ایکٹیوٹی کا ایکٹیو ہو جانا تو یہ والی جو ڈرگ ہے یہ آپ کی سیمپیٹیٹک ایکٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہے اسی طرح اب اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے کہ یہ فنٹرمین جو ہے ایک تو سینٹرل نروس سسٹم پہ آپ کی ایکٹ کرتی ہے دماغ پہ سپینل کارڈ پہ اور آپ کی سیمپیٹیٹک ایکٹیوٹی بڑھا دیتی ہے دوسرا کیا کرتی ہے آپ کی اپیٹائیٹ کو کم کر دیتی ہے اپیٹائیٹ مطلب آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتی ٹھیک ہے اس کا میکنیزم یہ ہے اس میکنیزم سے ہی آپ کا وزن کم کرتی ہے دوسری جو میڈیسان ہے وہ ہے ٹوپیرامیٹ ٹوپیرامیٹ ایک انٹی کنولزن ڈرگ ہے انٹی کنولزن ڈرگ وہ ڈرگ ہوتے ہیں جو کہ مرگی میں استعمال ہوتے ہیں مرگی کا دور ہے جس کو پڑھتا ہے جس کو جٹکے پڑھتے ہیں سیزرز ہوتے ہیں ایک تو اس کا فنکشن وہ ہو گیا کہ یہ آپ کو مرگی کے دور میں استعمال ہوتی ہے دوسرا اس کا فنکشن کیا ہو گیا یہ بھی آپ کی اپیٹائیٹ کو کم کرتی ہے اپیٹائیٹ کو کم مطلب آپ کو بھوک نہیں لگنے دیتی تو ان دونوں ڈرگز کا میکنیزم آف ایکشن سیم ہے اور اس کے ذریعے سے یہ آپ کا وزن کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو گائز ابھی سائیمیا کی افیکٹیونس کا کیسے پتہ لگا اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوا ایک ریسرچ میں بتایا گیا کہ یہ ڈرگ جب استعمال کی گئی تو اس سے سیون پوائنٹ سیون کلوگرام کا وزن کم ہوا لوگوں کا دوسری ریسرچ میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے جن اوبیز لوگوں نے یہ والی ڈرگ استعمال کی ان کا وزن 8.8 کلوگرام تک کم ہوا لیکن کب کم ہوا جب انہیں نے ایک سال تک یہ میڈیسن استعمال کی ایک سال تک اب ہم آجاتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ سائیڈ افیکٹس اور اس میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس کیا کہا ہے پہلا سائیڈ افیکٹ ہے ڈرائے ماؤت مو کا خوشک ہو جانا یہ ان میڈیسن کا سائیڈ افیکٹس میں آتا ہے دوسرا ہے کونسٹیپیشن کبز کا ہونا تیسرا ہے سینس آف پنس اینڈ نیڈل مطلب وہ ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چپنے والی فیلنگ آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی سوئیاں چپو ہو رہا ہے ہاتھ میں پاؤں میں جسم میں یہ والی کنڈیشن بھی آ سکتی ہے یہ بھی اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے یہ بھی اگر آپ میڈیسن یہ کھا رہے ہیں اور آپ کو یہ شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جوا کہ آپ کو اس میڈیسن کی سائیڈ افیکٹ شروع ہو گئی ہے اور چوتہ ہمارے پاس ہے وہ ہے انکریز بوڈی ٹیمپریچر آپ کی جسم کا ٹیمپریچر بڑھنے لگ جاتا ہے پانچوہ ہے inability to sweat کہ آپ کو نا پسینہ نہیں آتا پسینہ آپ کا روک دیتا ہے اس میڈیسن کا یہ بھی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی پسینہ کو روک دیتا ہے اور چھٹا ہے آپ کا psychological disturbance psychology کے لئے آپ کو ڈسٹروب کرتے ہیں تو یہ اس کے کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں تو اب ہم آج آتے ہیں contra indications پہ کہ کن condition میں آپ نے یہ والی ٹیبلٹ نہیں کھانی ایک ہے glaucoma glaucoma کہتے ہیں کالا موتیا یہ آنکھوں کی بیماری ہے اگر کسی کو کالا موتیا کی بیماری ہے glaucoma ہے تو اس نے یہ سائیمیا والی ٹیبلٹ نہیں کھانی دوسری condition ہے hyperthyroidism hyperthyroidism کا مطلب آپ کا جو thyroid gland ہے وہ کچھ زیادہ ہی تیزی سے function کرنے لگیا ہے وہ thyroid hormones بہت تیزی سے نکال رہے ہیں اپنے thyroid gland سے تو ایسی کوئی condition کسی کو ہے تو اس نے سائیمیا والی ٹیبلٹ نہیں کھانی تیسری condition ہے pregnancy یا lactating mothers جو pregnant lady ہیں یا وہ خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں انہوں نے یہ والی ٹیبلٹ نہیں کھانی کیونکہ یہ ٹیبلٹ ماں اور بچے کی بیچ کا جو پردہ ہے پرگننسی میں اس کو بھی پاس کرتی ہے اور یہ ٹیبلٹ دودھ میں بھی نکل کے آتی ہے تو یہ بچے کو effect کر سکتی ہے اور چوتھا جو ہمارے پاس ہے condition چوتھی جو condition ہے ہمارے پاس وہ ہے mono amine oxidase inhibitors یہ ہمارے پاس psychiatric drugs ہیں کچھ psychiatric medicines ہیں اگر کوئی psychiatric medicine اس طرح کی کھا رہا ہے ٹھیک ہے یا anti-depressants کھا رہا ہے اس طرح کی تو وہ اگر یہ والی وہ ٹیبلٹ بھی کھائے اور اس کے ساتھ یہ ٹیبلٹ آپ نے شروع کر دی کھانا تو آپ کو نقشان ہو سکتا ہے تو ایسے condition میں آپ نے یہ ٹیبلٹ نہیں کھانی ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں glaucoma hyperthyroidism pregnancy lactating mothers اور mono amine oxidase inhibitors اس کے میں نے drugs آپ کے سامنے لکھتے ہیں یہ والے drugs ہیں اگر یہ آپ کے پاس موجود ہیں یا آپ کھا رہے ہیں تو آپ نے سائمیا نہیں کھانی تو guys I hope آپ سب کو یہ والی لیکچر بھی کافی پسند آیا ہوگا اور کافی کچھ پتہ لگا ہوگا کہ جو weight loss میں دو drugs ہم نے آج پڑے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں کیسے وزن کو کام کرتے ہیں اور ان کے side effects کیا کیا ہیں ان کے contraindications کیا کیا ہیں اور I hope آپ اگلا لیکچر سننے کے لیے بھی ready ہوں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں next time خوش رہیے آباد رہیے see you next time دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ